موسیقی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کی اشاعت کا کام بادشاہوں سے کہیں زیادہ وزرگان دین اور اولیاء اللہ نے انجام دیا اس نظریے سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے دور اسلامی میں دو قسم کی بادشاہتیں ساتھ ساتھ قائم تھیں ایک وہ طبقہ جو حکمرانی میں جنگ و جدال کا قائل تھا اور تلوار اور توب سے ملکوں پر حکومت کرتا تھا ساتھ ہی اگین میٹرو مزاری ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ میٹرو نے پورے ملکان کو کور کیا ہے اور اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے دولٹ گیٹ والے میٹرو سٹیشن پر اترنا ہے دوسرا وہ طبقہ جو اپنے بلند اخلاق اور آلہ اور صاف کے ذریعے انسانوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا اچھا ہی جو ادھر سے بیک پر گیٹ ہے نا یہ بھی باندھا ہے تو میں گھوم کی دوری طرف سے آ رہا ہوں میں سب سے جہاں پہ گھنٹا گھر والا چوک ہے نا ادھر سے ہوکے تو ابھی میں بیک سینٹر ہوں ان کے کردار اتنے بلند تھے کہ چھوٹا بڑا ہر فرد ان کی غلامی میں شامل ہونا فخر سمجھتا تھا تاریخ میں جہاں اشاعت دین کے لیے دوسرے اولیاء اللہ کی آمد کا تذکرہ ہے وہاں حضرت شیخ بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے جدہ امجد شیخ کمال الدین علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا بھی ذکر ملتا ہے ملتان میں حضرت بہاود دین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عرصہ تک گوشہ نشینی اختیار کی اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے لیکن اہل ملتان جن کو آپ کے علم و فضل کا علم ہو چکا تھا وہ کب آپ کو گوشہ نشین رہنے دیتے ہیں آپ کو جب زیادہ مجبور کیا گیا تو آپ نے خلق خطا کی رہنمائی کے لیے خود کو تیار کیا اور خطا کے بندوں میں درس و تدریش اور نصیحت کا آغاز کیا ہو کے تو میں اندر سے ہو آیا ہوں پتہ نہیں مندب یہ پھکنے کا ہی سین ہے پھول پھینکنا میں ڈیوٹری ہے کوبھی پیسے دیں مندب ایسے کہ پیسے دیں پھول لیں اندر پھینکیں پھر یہ وہی پھول دوبارہ کھولک کریں گے یہ پھر اگلے بندے کو دیں گی اس طرح اس طرح کبوترنہ ڈھیر چاہ رہے ہیں انہیں پیسہ میں نے دانے ڈالنے کے لئے تھی دانے ڈالنے سے آپ کمائیں پیسے دیں سٹارٹ میں جوتے ہیں جوتے رکھوانے ہیں آپ نے تو اس کے بھی 20 30 40 روپے تو سب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہیے اور جو صرف اس کو مطلب وہ صرف وزٹ کرنے آ رہا ہے پیکچرز کے لئے تو یہ بس باہر ہی اچھی پیس ہے جو تھوڑی اٹریکٹیو سی ہے اندر تو بس مقبریں ہیں قبریں ہیں ان کی مزار ٹائپ ہے مطلب کہ یہاں پر قبریں اس کے ساتھ ہی یہ پکنک سپارٹ اندر یہ لمبر ون نے یہ کھڑا کیا جہاز اور باقی یہ بس پارک ٹائپ ہے اچھا تو وہ مزار ہے مزار کے ساتھ پارک ہے پھر یہ سارے لوگ بیچ رہے ہیں کڑیاں دھاگے اور سولر پینلز ہیں اور سولر پینلز کی حالت دیکھیں کیا ہے اتنی مٹی جمیر ہے یہ بددعا ہی پروڈیوز کر رہی ہوگی یہ پاور دنیو پروڈیوز کر رہی ہوگی حضرت شیخ رکنت دین و عالم رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ بہاود دین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے آپ کا نام آپ کے دادا حضرت بہاود دین زکریہ نے رکنت دین رکھا اور آپ کے عدب و عداب سے متاثر ہو کر حضرت خواجہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو رکنت دین و عالم کا لقب عطا فرمایا جب حضرت شیخ رکنت دین عالم رحمت اللہ علیہ مسند نشین ہوئے تو لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوتے رہے اور ان کے اس کا آرکیٹیکچر بہت اچھا ہے مطلب کے لکڑیوں کے ساتھ ساتھ تھا آہ سوری اینٹوں کے ساتھ ساتھ لکڑیاں بھی انوالو ہیں اس بیلڈنگ کو بنانا بلی اس طرح کے یہ پتھر کی لیئر اس کے بعد یہ لکڑی یا تو یہ پوری لکڑی ہی کی لیئر ہے یا پھر خالی باہر لگائی بھی ہے بٹ یہ چین ہے اور مزے کی بات یہاں سے یہ پورے ملتان کی سب سے انچی جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سیلاب آیا تو پورا ملتان ڈوب جائے گا وہ خالی ہے اور ساتھ جو دوسری آہ مکبرہ ہے وہ خالی بچے گا اور یہ یہاں سے آپ کا پورا ملتان نظر آئے گا وہ گھنٹہ گھر اگین وہ میٹرو کی پٹی گزر رہی ہے وہ قلعہ ہے اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے بس اور ختم کرمی بہت سخت ہے قلعہ اس طرح ہے وہاں پر ابھی ہم انڈ پہ جائیں گے اوکے تو یہاں پر بیسٹو پہ ٹکٹ تھا اور یہ انڈرنس ہے اچھا یہاں پہ شاید ملتان کی ہسٹری ہے ہر بینہ کا شیو ملتان کا بادشاہ جیس نے اپنے بیٹے پر لات کو آگ میں جلا دینے کا حکم دیا اچھا ملتان مدھوں کا مرکز سکندر ای آدم نے ملتان پر قبضہ کیا تین سو بیس سے تین سو پچیس کے بعد وہاں اپنا گورنر بنایا اچھا سکندر جب کلہ ملتان کے دم دم میں پہ چڑ گیا تو ملوحی سپائیوں نے اسے گھیر لیا محمد بن قاسم ملتان پر حملہ کرتے ہوئے جوڑ محمد بن قاسم ملتان میں اپنے کیمپ میں اچھا محمد بن قاسم سات سو بارہ میں ملتان کو سات دن کی خفناک نڑائی کے بعد فتح کیا اچھا ملتان منگولوں کے قبضے کے بعد اچھا شہزادہ محمد بن سلطان غیاس الدین بلون امیر خسرو اور حسن سنجری کے ساتھ ملتان میں داخل ہو رہا ہے چنگیز خان کی افاد جنرل تیمور خان کی سربراہی میں ملتان پر حملہ کرتے ہوئے بارہ سو پچاسی قیدی شیر شاہ صوری سے رحم کی التجاہ کرتے ہوئے اوکے پھر شیر شاہ صوری ملتان پر حملہ کرتے ہوئے ملتان کا حاکم مظفر خان سدو زوئی حریس سنگھ نولا کے ساتھ لڑتے ہوئے اچھا باقی آپ خود پڑھ لیں یار میری اردو بہت کمزور ہے ملتان کے ملتان میں لڑائی کا منظور گوڑ یہ بلینک ہے یہ بھی بلینک ہے یہ بھی بلینک ہے لگکڑی کا حنر منظر اچھا اب یہ سٹوری شاہد بڑی جا رہی ہے اس کے بعد نیچے لگائیں گے اوکے تو یہ اس پورے ایریا کا نقشہ ہے ہم یہاں سے ہو کے آگے ہیں جو کہ باہودین زکریہ کا مزار تھا اور یہ پارک تھا اس کے ساتھ پھر یہ شارکن عالم کا دربار تھا اور پھر شاید ابھی ہم یہاں دم دمیں پھر اوکے اوکے تو بھی ہم شاید ملتان کی سب سے انچی جگہ پر جو کہ اس دم دمیں کی ٹاپ پہ جہاں سے سب کچھ نظر آئے گا ٹاپ پہ ٹاپ پہ ٹاپ پہ ٹاپ 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 ٹاپ